یہ بولیاں لگ رہی ہیں در یہ بولیاں لگ رہی ہیں نہیں تو یہ بولیاں کس طرح سے لگاتے ہیں یہ کشتی کا نیچے والا حصہ ہے جہاں پہ ان کا راشن ان کی رہائش یہ ان کا مکمل یعنی سسٹم یہاں پہ ہوتا ہے کچن پورا یہ ہے ان کا پورا روم یہ ہے یہ سونے کی جگہ ہیں بستر لگے ہوئے یہ بستر لگے ہوئے دو دو مہینے تین تین مہینے یہ پانی کے اندر ہی رہتے ہیں شکار کر کے لاتے ہیں اور یہ کشتی کا اوپر والا حصہ ہے یہ ان کا سٹوریز ٹرینک ہے ہر پانٹی کا پناہ بنایا یہ کپ نکالیے کشتی ایک پورا مارنے کے یہاں میں اس میں برف اور جتنا یہ شکار کرتے ہیں وہ سارا ایسی کے اندر سٹور یہاں سے یہ جال کو یعنی جال یہ پھینک دیتے ہیں پانی کے اندر چار گھنٹے پانی کے اندر جال رہتا ہے اس کے بعد یہ ایک مشین ہے اس کو چلاتے ہیں یعنی جتنا بھی وزن کا ہوگا جتنا بھی اس کے اندر ہوتا ہے مطلب مچھے جتنا بھی زیادہ وہ جال اس کو اوپر اٹھا لیتا اور اٹھا کے یہ اس کا سٹوریج ٹنک تھا یہ اس کا پورا انجن سسٹم ہے جس پہ یہ مطلب کشتی پوری چلتی ہے پورا انجن سسٹم کی ہے اسی کے اندر ان کے کاریگرز بھی ہوتے ہیں یہ شکار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں بکول ان کے جس کی یہ کشتی ہے یعنی جتنا بھی مال لے کے آتے ہیں ایک مہینہ اگر یہ مطلب کشتی کے اندر رہتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد کم و بیش تیس سے چالیس پچاس لاکھ تک کا مال یہ اس ایک راؤنڈ میں لے آتے ہیں جس میں سے یعنی ففٹی پرسنٹ ٹھیکے دار یعنی جس کی کشتی ہے اس کا ہوتا ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ لیبر جو کام کرتی ہے اس کا ہوتا ہے یہ سسٹم ہے جہاں سے اس کو اپریٹ کرتے ہیں یعنی یہ ڈرائیور کی جگہ ہے جہاں سے کشتی کو اپریٹ کیا جاتے ہیں کیا حال ہے بجا ٹھیک ٹھاک ہو کشتی چلاتے ہو کشتی کے ڈرائیور نہیں نہیں اور اور ہے اور ہے ڈرائیور اچھا یہ اس کا سٹیرنگ ہے یہ اس طرح سے گھومتا ہے جس سائیڈ پر گھوماؤ اسی طرف سے یہ کشتی گھومتی ہے گاڑیوں کے سٹیرنگ تو دیکھیں پہلی بار یہ آپ کو کشتی کا سٹیرنگ بھی دکھا رہا ہوں یعنی اس طریقے سے یہ پوری ڈرائیور سیٹ اس جگہ پہ یعنی جہاں پہ آپ ڈرائیور ہوتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ یہاں پہ یعنی دو سے تین لوگ آ سکتے ہیں آرام سے جو اس کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ سمان کھانے پینے کا بھی یہاں پہ نہیں ساتھ سیٹنگ میں نیچے بھی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ نیچے بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور یہ دکھاؤ یہ کشتی کے اندر ہی نلکہ ہے یعنی یہ نلکے جو لگایا یہ پانی کا ٹینک اندر رکھا ہے اس کے دو ٹینکی اس کے ساتھ یہ نلکہ لگا دیا ہے زبردست یہ تھاجی مطلب مچھی کو یو کہلیں پکڑنے والے یا شکار کرنے والے یہ پورا جو مچھلی کا سسٹم ہے پورے پاکستان کے در مچھلی آجاتی ہے ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سارا یہاں سے سسٹر ہے یہ ان کا کچن ہے کچن ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ ان کی جو لیبر جتنی بھی ان سب کے لیے یہ کھانا تیار ہوگا ہے یہ اسی کشتی کے اندر ہی ہوتا ہے یعنی آپ پانی میں ہے جہاں مرضی ہے اسی طریقے سے آپ پکاتے ہیں اور کھاتے پکتے رہتے ہیں زبردست یہ ہمارا سرنگ سرنگ مطلب یہ 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 کیا ہے یہ سرنگ مچھی رکھنے کا اچھا مچھی رکھنے یہ نیچے رکھنے والے اچھا جو نیچے مال رکھے گا سرنگ سرنگ دو مہنے مال بڑا رہتے ہیں تقریباً کتنا عرصہ یہ مال خراب نہیں ہوتا پچاس دن تک یعنی اگر آپ پگڑ کے اس کے اندر برف لگا کے رکھ دو تو پچاس دن تک خراب نہیں ہوتا اچھا زبردست اس ایک کشتی کے اندر تقریباً کتنا وزن لے آتے ہوتے ہو مطلب کتنے تقریباً دو ٹن چار ٹن دس ٹن بیس ٹن کتنا اچھا زیادہ آئے گا پچاس ٹن سے بھی زیادہ آئے گا زبردست یہ کسی کا مشین ہے برف کا برف کا اس سے برف نکلتی ہے مطلب کس طرح کی برف برف مچی کو ابر ڈالنے برف مچی میں ڈال گئے نکلتا ہے یہ برف کا کرش ہے رہی ہے اچھا برف کو توڑ کے نکالتا ہے یہ بیٹ لگا کے بچے کٹ کر کے برف کا پورا بلاک لیتے ہیں اس کے اندر ڈالا یہ کرش کر کے نکال دے اور اس کے بعد مچھلی پر لگا دیتے ہو زبردست بہترین اور میکانے پکانے والے تقریباً کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک کشتی پر پندرہ سے پندرہ سے پچیس تک یعنی جو آپ بتا رہے تھے آدھا تھکے دار کا ہوتا ہے اور آدھا آپ کی ساری لیبر جتنی ہوتی سب میں برابر تقسیم ہوتا ہے سرنگ کا ڈیڑھ بٹی ہوتا ہے سرنگ کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مچھلیاں لگانے والا مشکل کام اس کا سب سے زیادہ لے ان کا شکار کر اور ان کو بیچ لے پورے پاکستان میں یہاں پہ بقاعدہ پوری منڈیاں لگتی ہیں جب یہ لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد پورا سسسٹم بنا جہاں پہ بقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں کچھ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اور کچھ جناب یہاں پہ یہ لوگ بیچ دیتے کچھ پاکستان میں بیجتے اور کچھ باہر بیجتے اگر آپ میں سے کوئی شکیر نہ تو ضرور اس پہ کام کرے دعاوں میں پاکستان زندہ بات